اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے سعودی عرب میں جو گریلو ڈرائیور ہوتے ہیں ان سے متعلق ایک ضروری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے یہ شارٹ فیڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے اور اگر آپ سعودی عرب کی ڈیلی اپ ڈیٹ جانا چاہتے ہیں تو ہمارا چنل لازمی سبسکرائب کر لیں سائی کے خاص یعنی گریلو ڈرائیور کے اکامے پر مقیم ایک غیر ملکی نے دریافت کیا کہ میں کفیل کی گاڑی چلاتا ہوں ٹریفک لا فرضی میرے اکامہ نمبر پر ریکارڈ ہوئی ہے کفیل کا کہنا ہے کہ چلان ادا کرو تاکہ اکامہ تجدید کرایا جا سکے کیا چلان کی ادائیگی کے بغیر اکامہ تجدید ہو سکتا ہے سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا کہ ٹریفک چلان ہو یا کسی اور قسم کی خلاف فرضی اکامے کی تجدید اسی وقت ممکن ہو سکتی ہے جب تک چلان کی رقم ادا نہ کی جائے یا درج شدہ خلاف فرضی ختم نہ کرائی جائے واضح رہے جو افراد سائی کے خاص کے اکامے پر ہوتے ہیں ان کے کفیل ادارہ ٹریفک پولیس کے سسٹم میں ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا اختیار نامہ جاری کرتے ہیں جسے عربی میں تفید کہا جاتا ہے گاڑی چلانے کے لیے نو سی کا مقصد یہی ہے کہ ڈرائیور سے کسی قسم کی خلاف فرضی ہونے پر چلان کی رقم ادا وہیں کرے گا جس سے خلاف فرضی ہوئی ہے اس صورت میں جب تک ٹریفک چلان ادا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک اکامہ تجدید نہیں ہو سکتا اور نہ خروج اوڈا یا خروج نہائی لگایا جا سکتا ہے کیا لہے ٹریفک خلاف فرضی پر ہونے والا چلان اگر ڈرائیور کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے تو اس صورت میں چلان کی ادائیگی بھی ڈرائیور کے ذیمہ ہی ہوگی کیونکہ اس نے خلاف فرضی کی اور اس کا خمیاسہ بھی اسی کو بھگتا نہ ہوگا چلان کی ادائیگی سے کفیل کا کوئی تعلق نہیں اس طرح کے معاملات کو مستقل بنیادوں پر خل کرنے کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے تفید کی سہولت فرام کی گئی ہے تاکہ اختلافات کی صورت پیدا نہ ہو کیونکہ جس نے اپنی غفلت سے ٹریفک لا فرضی کی ہوگی جرمانہ بھی وہیں ادا کرے گا تو ناصرین امید کرتا ہوں یہ اپ ڈیٹ آپ کے لیے مفید رہے گی سعودی عرب کی ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ